جی اسلام علیکم کیا حال چلیں ٹھیک ٹھاک ہے امید ہے کہ سب جو ہے وہ آپ خیریہ سے ہوں گے سیل پوبریشنگ ویڈ عزمت کے ساتھ میں ہوں عزمت حسین تاہر اور ایمازون کے ڈی پی کے لیے ایک ایک سا جو ہے وہ ویڈیو آج کی ہماری ہے تو وہ ویڈیو ہے کیا جی ٹاپ فائیو بیسٹ فونڈ فار ایمازون کے ڈی پی بکس کہ ایمازون کے ڈی پی کے لیے ہم جو ہے وہ ایک اچھے فونڈ کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور میرے بیٹے آپ کا جو ایمازون کے ڈی پی کا ورک ہے جس کیٹیگری پہ آپ ورک کر رہے ہیں چاہے وہ ہرر ہے آپ کی لٹریری ہے ٹھیک ہے تھریلر ہے اڈوینچر ہے ٹھیک ہے ہر ایک کیٹیگری کے لیے ڈیفرنٹ ٹائپ کا فونڈ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے ہم ایک سنگل فونڈ جو ہے وہ استعمال کر رہی ہوتے ہیں اور یہ بی پوائنٹ آپ کا آپ کی سیل پہ افیکٹ کرتا ہے کچھ نہ کچھ حد تک ٹھیک ہے جب آپ اپنے کام کے مطابق فونڈ یوز کریں گے تو جو آپ کا ریڈر ہوگا وہ آپ کا فونڈ سٹائل دیکھ کے ہی جج کر لے گا کہ یہ کام جو ہے وہ کس ٹائپ کا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یورپین کنٹریز میں ہماری بک جو ہے وہ سیل ہو رہی ہوتی ہیں ریڈ آوٹ ہو رہی ہوتی ہیں اس وجہ سے آپ نے اپنے فونڈ سٹائل کو بھی میچ کروانا ہوتا ہے اپنی کیٹیگری کے ساتھ کہ کس کیٹیگری تو میں ٹاپ فائیو جو ہے وہ مین جو کیٹیگریز جن پہ بکس لکھی جاتی ہیں ان کے لیے فونڈ جو ہے وہ میں بتاؤں گا اور آج کی ہماری ویڈیو میں آپ کو دو اڈوانٹیجز ہونے والے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اڈوانٹیجز بتانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ جو ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں ٹھیک ہے اور اگر آپ ہمارے سیل پابلشنگ کورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں نے جو ہے وہ اپنی ڈیفرنٹ دوسا تھم نیل پہ جو ہے وہ اپنا نمبر منشن کیا ہے کنڈیکٹ نمبر آپ اس پہ رابطہ کر کے ہمارے کورس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں چلیں جی اب بڑھتے اپنے پوائنٹ کی جانب جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو اڈوانٹیجز ہونے والے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کے شروع سے انڈ تک فرسٹ اڈوانٹیج تو یہ کہ آپ کو آپ کی ایمازون کے ڈی پی کے لیے جو ہے وہ آپ کی کیٹیگری کے مطابق فونٹ جو ہے وہ بتاؤں گی ٹھیک ہے سیکنڈلی اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی فونٹ سٹائل ڈونلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو وہ فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے آپ کو اتنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں آپ کا ویب سائٹ بتا دوں گا آپ اس ویب سائٹ سے جا کے ڈیفرنٹ ٹائپ کے فونٹ جو ہے وہ ڈونلوڈ کر سکتے ہیں تو چلیں جی بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سے فونٹس ہیں تو یہ میں ایک نیو جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ ہے جی ان ڈیزائن سکلز ڈاٹ کام ٹھیک ہے تو ان ڈیزائن سکلز ڈاٹ کام سے آپ جا کے اپنے فونٹ جو ہے وہ فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں اور جو میرے کام کے لیٹڈ فونٹ ہیں جو ہمارا آج کا مین ٹاپک ہے اس کے اوپر آتے ہیں جی آپ اگر فار لٹری فکشن کے لیٹری ناول جو ہے وہ لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ فونٹس ٹائل یوز کریں جی باس کرویل ٹھیک ہے آپ یہ فونٹس ٹائل یوز کر سکتے ہیں جو کے نمبر ون پہ میں نے رکھا ہوا ہے لٹریری فکشن کے لیے ٹھیک ہے آپ یہ فونٹس ٹائل یوز کریں نیکس بڑھتے ہیں جی اس کے علاوہ ڈیفرنٹ بھی فونٹس ٹائل آپ کو نیچے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو ان میں سے کوئی چاہیے تو آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور نیکس نمبر ٹو پہ جی ہمارا رومنٹک فکشن کے لیے اگر آپ کی کیڈگری رومنٹک ٹائپ ہے تو اس کے لیے آپ فونٹس ٹائل یوز کریں جی سابون ٹھیک ہے یہ فونٹس ٹائل یوز کریں اور پھر نیکس بڑھتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ نیچے سے جا کے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لنک دیا ہوا ہے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پھر اسی سابون ایک فونٹس ٹائل میں جو آپ کی کیڈگری رومنٹک رومنٹک ریلیٹڈ تو اس کی ٹائٹل اینڈ ہیڈنگ کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں چند سیو ٹھیک ہے یہ آپ جو ہے وہ فونٹس ٹائل یوز کریں اس کے بعد نیچے ہم آتے ہیں نمبر تھری ہمارا فونٹ وہ کہہ جی تھریلر کے لیے ٹھیک ہے اس کے لیے گھرہ مونڈ آپ فونٹس ٹائل یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب جو ہے وہ ادھر مجود ہیں اسے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ان کے ریلیٹڈ بھی فونٹس ٹائل سارے کے سارے مجود ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا گھرہ مونڈ فونٹس ٹائل جو ہے وہ مجود ہے آپ تھریلر کے لیے یوز کر سکتے ہیں نیکس ہے جی ہمارا فونٹس ٹائل نمبر فور وہ کہہ جی اے نان فکشن بکس آپ جتنی بھی رائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے کاسلون آپ فونٹس ٹائل یوز کر سکتے ہیں میں نے کچھ فکشن کٹیگری بھی آپ کو بتائیں ٹاپ تھری والی جو ہے وہ فکشن کٹیگری کے ریلیٹڈ تھا اب نان فکشن کے لیے آپ کون سا یوز کر سکتے ہیں جی کاسلون ٹھیک ہے یا فونٹس ٹائل یوز کر سکتے ہیں اور نیکس بڑھتے ہیں جی اگر اسی کاسلون نان فکشن کٹیگری میں ہم نے ٹائٹل اینڈ سب ایڈنگ کے لیے یوز کرنا ہے تو وہ آپ موڈلی کا جو ہے وہ فونٹس ٹائل استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد لاسٹ ون ہے جی ہمارا اگر آپ جنرل انٹرسٹ پہ کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے یوٹوپیا آپ فونٹس ٹائل یوز کر سکتے ہیں تو یہ تھے جی ہمارے فائیو فونٹس ٹائل ٹھیک ہے اب جنرل انٹرسٹ میں اگر ہم ٹائٹل اینڈ سب ایڈنگ کی بات کریں اس کے لیے آپ بائی سون جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہر ایک فونٹس ٹائل کا لنک دیا ہوا ہے ہے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس فونٹس ٹائل کو ٹھیک ہے تو یہ تھا یہ ہمارا آج کا لیکچر اگر آپ کو ان فونٹس ٹائل کو ڈاؤنلوڈ کرنے میں یا کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم اور آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ ہم سے جو ہے وہ کمنٹ سیشن میں اپنا کوششن پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کمپلیٹ کوئی کوششن ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آپ ہمیں سن کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری الگ سے کسٹن سیریز بھی چل رہی ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ کے کسٹنز ایڈ ہو جائیں گے جزاک اللہ جی چل رہی ہے ٹھیک 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 ہے